اسلام علیکم ویورز چینل الٹی لائب میں آپ کو خوش آمدید دوستو آج اس لئے میں آپ کو بتائیں گے ایم اکسو سیلین کا استعمال اس کے کون کون سے فائدہ ہیں اور اس کے کون سے نقصانات دوستو پہلے آپ سے گزارشیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب بڈن ساگت دیئے گے گنٹی کے بڈن اندر میں تاکہ ہمارے آنے والے جو نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفکشن ذریعہ آگاہ کریں دوستو ہم بات کریں ایم اکسو سیلین کی جو کہ پنسیلین کی انٹی بائیوٹک دوائی ہے دوستو ایم اکسو سیلین کی بہت ساری مختلف برانس ہیں مختلف کنٹریز میں مختلف نام سے جانے جاتی ہیں دوستو بات کریں ایم اکسو سیلین کی استعمال کی تو ایم اکسو سیلین کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف طرح کے بیکٹریا کے انفیکشن کے کلاف جیسے کہ کان کے انفیکشن کے کلاف یہاں اس کے علاوہ پیشاب کی نالی کی متعدی سوزش والی بیماری جو نبکہ سوزاک سے پیدا ہوتی ہے مسانے کے انفیکشن مسانہ وہ جلی جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے یہاں اس کے علاوہ امکسیلن کو استعمال کیا جاتا ہے سال میں نالا گرام انفیجرہ سیم جانور اور بشمول انسان میں توفیلی اور امراض پیدا کرتا اس کے ایک قسم سے ٹائی فائیڈ ہو جاتا ہے انتنی کی سوزش اس کے علاوہ امکسیلن کو استعمال کیا جاتا ہے مادے کی السر میں اور دوئیوں کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ امکسیلن کو استعمال کیا جاتا ہے اسکن کے انفیکشن میں بکار کے علامات میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ امکسیلن کو استعمال کیا جاتا ہے برنکائیرز یعنی کی فیفرے کی سوجن خانسی برنکائی کی کی وجہ سے کھانسی کا انسان ایڈی کی سوزش ہی پاور بیماری چوت سے لگنے والی بیماری انس کے علاوہ دل کی جلن دل کی سوزش کے علامات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو علاوہ ایموکسلین کو استعمال کیا جاتا ہے اور تمہیں گانہ کولاجی کے انفیکشن میں وہ اس کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے ایموکسلین کی سائیڈ ایفیکٹس کی تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جیسے کے جیمت لانا پیٹ درد جیمت لانا پیٹ درد سر درد یا اس کے کامل سائی ایفیکس ہیں اگر آپ کو کوئی بھی سیری سائی ایفیکس لگے تو فوراں کسی ڈاکٹر کو دیکھائیے کسی بھی دوا کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا مشہور اپنے معالج کے ساتھ ضرور کریں اپنے معالج کے مشہورے کے بعد ہی کسی دوا کا استعمال جاری رکھیں اسے بات کریں مرز کے شدت کے مطابق استعمال کرنی چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند لگے تو ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا اگلے ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں